بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعدہ اور ان کے ہاں ایک رسم تھی اس رسم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کی تردید فرمائی ہے رسوم کی شریعت اسلام نفی کرتا ہے رسم یہ رسمِ ہنا رسمِ ہنا نہ کریں تو کیا ہے مسئیبت پڑ جاتی ہے کہا جی دیکھو جی ہماری بچی کی رسمِ ہنا نہیں ہوئی بڑی بات ہے باقی کچھ ہو لانا ہو لیکن رسم رسمِ چہلم رسمِ چہلم لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا بڑے بڑے پوسٹوں پر وہ رسم اگر نہ کریں تو کیا ہے اسلام صاحب کو باہر کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو پھر تو کسی جی کو مانتا ہی حالانکہ لکھا ہوتا ہے ہم نے بھی کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بڑا سارا لکھا ہوتا ہے کیا رسمِ چہلم برنہ لکھتے نا کہ سنت چہلم یہ سنت ہے واجب ہے فرض ہے کیا ہے نہیں رسم ہے شریعت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے تو رسموں کی شریعت کیا کرتی ہے نفی کرتی ہے رسومات ختم یہ بھی ایک رسم تھی کہ جب کوئی شخص حج کے سفر کے لیے یا کسی بھی سفر کے لیے نکلتا تھا تو اگر گھر کوئی چیز بھول گیا ہے یا کوئی بات کرنی ہے باپس گھر آنا ضروری ہو گیا ہے تو وہ دروازے سے نہیں آتا تھا چاہے اس کو دیوار پھلانکے آنا پڑتا پیچھے سے یا پیچھے سے دیوار توڑنی پڑتی پیچھے سے آنا ہے دروازے سے نہیں آنا اس کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ آپ جب گھر سے نکل گئے تو اب جب تک وہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک دروازے سے اگر ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو کیا کرنا ہے دیوار پھلانگنی ہے یا پیچھے سے نقب لگانا ہے باقیدہ سراخ کرنا ہے دیوار میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائے وَلَيْسَ الْبِرُّ یہ کوئی نیکی نہیں ہے اَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ بلکہ وَأْتُ الْبُيُوتَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِتْتَقَى نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے قرآن اَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا اور اگر کوئی ضرورت کے وقت آپ کو آپ گھر سے نکل بھی گئے ہیں اور واپس آپ کو کوئی چیز انسان بھول جاتا ہے اور واپس آنا پڑتا ہے تو آؤ کہاں سے گھر کے دروازے سے آؤ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کیا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو اور مصیبت میں ڈال کر کیا ہے دیوار توڑو اور پھر دیوار کو بناتے رہو اور ان مصیبتوں میں پڑھو نہ ہی دروازے سے آؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو واپس چاہو